اب کل کئی ولوگ جو تھا نہیں میرے پاس اپلوڈ کرنے کو تو میں نے سوچا کہ بھائی اپنی جو ڈیلی ولوگنگ کی سٹریک لگی ہوئی ہے وہ میں توڑ ہی دوں بکوز لوگ سپورٹ کر رہی نہیں رہے مجھے ایک سبسکرائب کرتا ہے تو دوسرا مجھے ان سبسکرائب کر دیتا ہے میرا واش ٹائم بھی وہاں پہ مطلب ڈاؤن جا رہا ہے نیچے اوپر کچھ جائے نہیں رہا میرا واش ٹائم بھی لوگ اینڈ تک میری ویڈیو کو واش نکر رہے تو ف میں پھر سے سوچا کہ بھائی کوشش کرتے رہتے کیا پتہ کس مقام پہ جا کے ہمیں کامیابی مل جائے تو میں نے بھائی کل ایک منٹ کا ہی چھوٹا سا بلوگ میں نے اپلوڈ کر دیا تاکہ میری ڈیلی ولوگنگ کی سٹریک نہ ڈھوٹے لیکن آپ لوگ یار نہ اینڈ تک بلوگ دیکھتے ہو اور نئی چینل کو سبسکرائب کرتے ہو چھوڑوں ان بات کو شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ سلام علیکم فرنس کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوگے ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ دیکھو جیسے بلوگ شروع کرتا ہوں آپ لوگ کی خیریت پوچھتا ہوں سب سے پہلے جس کی طبیعت ٹھیک تھا گیا میں نیچے کمنٹ کرتے ہو جس کی نہیں بھی ٹھیک وہ بھی نیچے کمنٹ کر سکتا ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ابھی تقریباً میں ساڑھے نو بجے اٹھا ہوں اور اٹھ کے سب سے پہلے میں نے آیا ہوں کوئس کل جو ایک منٹ کا میں نے ویلوگ ڈالا تھا اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں میں کتنا پسینوں پسینی ہوا تھا کھیل رہا تھا میں باہر جم بھی نہیں میں گیا تھا اتنا میں کھیل رہا اور بہت بری طرح کر رہا ہوں میں یہ جو ان سے سائیڈ ہے اس میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے ادھر کو لیٹھتا ہوں تو بہت زیادہ درد ہوتی ہے ادھر اٹھ کر نا کر میں فریش ہو گئے ہوں اور ابھی امی جی نے خانہ بنانے کھانا کھانا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنے آج شگر ہے بھائی صاحب پیپر نہیں ہے کل پیپر ہے میرا فیزکس کا صرف ایک ہی پیپر مشکل ہے فیزکس کا سارے پیپر بہت زیادہ اچھے ہوئے ہیں میتھ کا ففٹی ففٹی ہے اور فیزکس کا مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اس کے بعد ترجمت القرآن ہے اور کمپیٹر سائنس کے کمپیٹر سائنس کے تو بلکل بھی بھائی صاحب ٹینشن نہیں ہے ترجمت القرآن تو ہو جائے گا جلدی سے کھانا کھاتے ہیں ہمیں کھانا لگانے لگی تھے جلدی کھانا کھائیں ناشتہ کریں ناشتہ نہیں کرنا دس بچ گئے اچھا کہہ رہی ہے میرا بلوگ شوٹی نے کیا زینب کا شوٹ کر لیا ہے یہ لو بھائی آپ کو ہم نے اگنور نہیں کیا آپ کا بھی بنا لیتے ہیں آپ نے کھانا کھا لیا کچھ بولتی تو ہو نہیں بلوگ میں چلو کر دیا کریں گے آپ بول دو نا ایک بار اچھا پلیس دیکھو یہ شونا شام ڈایک کر دو ابھی اسی وقت ایک نمبر دی مسکوری چڑے لہا ماشاءاللہ کتنی سپیڈ سے نماز پڑھ رہی ہے شام کے ابھی پانچ بچے میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں اور نہ ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے میں نے ہیڈ فون ٹھیک کروانے جا رہا تھا تو زینب میرے ساتھ تھی اسے میں بول رہا تھا کہ زینب جلدی سے چلو ہیڈ فون ٹھیک کروانے جانا ہے تو پیچھے سے ایک بھائی نے آواز ماری کہ ادھر آجو اگر ہیڈ فون ٹھیک کروانے تو میری بھی دکان ہے میں تو انہیں جانتے نہیں تھے تو وہ اپنی دکان پر لے گئے ہیں ادھر سے میں نے ان کو ہیڈ فون دے دی ہے ٹھیک ہونے کے لئے کیونکہ گیم وغیرہ اور ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کی ایک سیٹ چلتی ہے ایک سیٹ نہیں چلتی تو وہ ٹھیک کروانے گئے ہوئے تقریباً ڈھائی سو روپے وہ کہہ رہے تھے میں نے کہا چلو آپ ٹھیک کر دو وہ کہہ رہے تھے آپ لوگ کو مغرب تک ہیڈ فون سیٹ ہو کے مل جائے گا ابھی مغرب تو نہیں ہوئی لیکن تھوڑی دیر بعد مغرب ہوئی جانی ہے لینے چلیں گے ادھر ہماری بہنہ نے ابھی نماز پڑھ رہی ہے اور آئیشہ کہہ اچھا دیکھ لے میک اپ جلدی کرو چلو اچھا چھوڑو اور ابھی آئیشہ کہہ رہی ہے کہ نہ چلی لا دو پتہ نہیں کان چلی میں نے پوچھے تو کہہ رہی ہے کہ نہ ہم باہر چلی والا ہے امی جی کہہ رہی ہے ہمیں ایک ایک لے دو تو جلدی سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ آگیا چلی والا مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی کہاں چلی والا وہ ہو رہا بنا لیا سٹائل چلا جا نیچے آجا سلام علیکم چلی کینے دی ایک دے دو مسالہ زیادہ لگا دینا آپ ایسے جلدی لے دونوں نے ہاں ہاں کھانی ہے ادھر چلی کو پلیٹ میں رکھ چھوڑی کہاں ہے چھوڑی چھوڑی یہ رہی ہے یہ کٹی نہیں جا رہی ہے اس کو ہاتھ سے ہی توڑتا ہوں ایسے کہ تیسے اس کی لے لو دونوں آدھی آدھی لے آو بیٹا آپ چیک کرو بیٹا آپ بھی آجو اگل اب یہ مغرب کا ٹائم ہونی ہوا ہویا تھا میں نے جانا تھا ہیئٹ فون لے لے لیکن لائٹ بھی چلے گئی ہے لوگ تو کرنے دو لیکن لائٹ بھی چلے گئی ہے اور اوپر سے نہ اندھیری کافی زیادہ آ رہی ہے ایڈ وکیر ابھی ساری بند ہو گیا ہے ادھر سے ہم لوگ نے کھڑیاں اور دروازے بھی بند کر دیاں کیونکہ بھی سا اندھیری بہت تیز آئی ہوئی ہے اور گھر میں نہ پھر مٹی آئے گی ابھی دیکھتے ہیں اندھیری کتنی دیر تک جاری رہ گی میری نہ کل بھی جم سے چھٹی ہو گئی تھی آج یہ لگتے ہیں مجھے اندھیری کی وجہ سے ہو جائے گی مطلب میں پہلے سے ہی تہہیہ نہیں کر کے باتا کہ میں نے چھٹی کر لیا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دعا کرو بس اندھیری رک جائے اور پھر جم بھی جانا ہے اس سے پہلے نا ہیڈ فون لے گی دیری تو آئی نہیں اندھیری کیا مطلب تھوڑی سی نہ بس باہر مٹی اڑی ہے نہ باری شاہی ہے لیٹ تب سے ہی بند ہے تقریباً تین گھنٹے ہو گئے ہیں لائٹ بند ہے ابھی تک لائٹ نہیں آئی مغرب کی نماز بھی میں پڑھایا ہوں جمعات کے ساتھ ہی آج پڑھیا اور امی جی روٹی کھانا رہے ہیں ابھی روٹے کھاتے ہیں اور اس کے بعد بھئی چلتے ہیں ہیڈ فون کا پتہ کرنے مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک ہوا ہوگا اس بھائی نے بولتا ہے کہ لائٹ بند تھی اس لیے میں ہیڈ فون سا ہی نہیں کر پایا اور جم کا بھی پتہ نہیں ابھی تو ساڑھے ساتھ ہوئے ہیں دعا کرو آٹھ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک لائٹ آجے ابھی جلدی سے رات کا ڈینر کرتے ہیں تم لوگ کو بولتا ہوں نا چھپو جب پھر چھپو جائے کرو بھلوگ میں ٹھیک ہے شکر یا لائٹ آگیا میں تو نا یہ سوچ کے انڈنگ کر دی تھی میں نے بھلوگ کی چھوٹے سے نا دس آگنگ کے میں نے انڈنگ ریکورڈ کر دی تھی اور میں کمیز اتار کے نا بیس سونے ہی لگا تھا کہ پنکی سے ہوا دے رہا تھا آئشہ کو زینب تو سو گئی ہے بھائی وہ بچاری پسینے سے لطپ تو ہی پڑی تھی ابھی شکر ہے بھائی صاحب لائٹ آئی ہے اور میری تو پچھلی جن سے ڈیلیو لوگ کی سٹیک تھی مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ بھی ٹوٹ جائے گی بٹ میں نے نا وہ چھوٹا سا ہی اے ولوگ شوٹ کیا تھا ایک منٹ کا اور میں نے اسے ایڈٹ کر کے لکھ لیا تھا میں اڈوانس لینے لگا تھا کہ میں نے کہا تھا اڈوانس لے کے نا تو پیکج کر کے نا میں جلدی سے ویڈیو کو اپلوڈ کرتا ہوں لیکن پھر بھائی صاحب شکر ہے لائٹ آگی ہیڈ فون کا پتہ کرنے گیا تھا میں تو ہیڈ فون تو مجھے ملا نہیں ہے کیونکہ اس کی دکان بنتھی اور ایک دوسری بات تو مجھے پتہ ہی چل گئی تھی کہ اگر میں گیا بھی تو انہوں نے کہہ دینا ہے کہ یار لائٹ نہیں تھی تو صبح لے لینا اب صبح چلیں گے ہیڈ فون لینے اور بھائی میں اور آئیشہ تو بہت ہی اور میں اور آئیشہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے تھے کہ بھائی لائٹ آگی بھائی سب سے زیادہ فکر نا آئیشہ کو ہوتی ہے کہ بھائی ویلوگ کی اینڈنگ نہیں کرنی ویلوگ کی اینڈنگ نہیں کرنی اس بچاری کو کیا بتا کہ ویلوگ کی اینڈنگ بھی ہم نے کرنی ہم نے دعا کی تو دعا قبول ہوئی ہاں بھائی صاحب آئیشہ نے دعا کی ہے اس لئے دعا قبول ہوئی ہے فیلحال یہاں پر ہی میں ویلوگ کو اینڈ کر رہا ہوں شکر کر لائٹ آگیا مجھے تو لگا تھا آج کا ویلوگ رہ جائے گا